مرانا ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے سوال بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایک اسلامی آرگنائزیشن سے وابستہ ہے اور ایک بڑے عہدے پر ہیں ان سے بات کرتے وقت میں نے انہیں گود ورڈ بک سے پبلش ہوئی قرآن کی کوپی دکھائی انہوں نے دیکھ کر کہا کہ جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن کو ایرابک ٹیکس کے ساتھ ہی پرنٹ کرنا صحیح ہے بغیر ایرابک ٹیکس کے قرآن پرنٹ کیا جائے تو صرف ٹرانسلیشن کی ہی اہمیت زیادہ ہو جائے گی اور قرآن کے ساتھ وہی ہوگا جو بائبل کے ساتھ ہوا پرنٹنگ قرآن بداؤٹ ایرابک ٹیکسٹ یہ قرآن پر ظلم ہے مولانا صاحب پلیز لیٹ اس آل نو اس دیس کائنڈ آف تھنکنگ اقارڈنگ تو قرآنک ٹیچنگ یہ بالکل افسرڈ ہے افسرڈ ہے دیکھئے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا عَرْسَنْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِحْسَانِ قَوْمِهِ ہاں إِلَّا بِلِحْسَانِ قَوْمِهِ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی اس کی بھیجا اس کی اپنی قوم کی دوان دوان میں اس آج کے ترجمات یہ آیت کا حوال کیا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چار قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو اس کو اس کی اپنی قوم کی دوان میں بھیجا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی دوان میں قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس قوم کی دوان عربی دوان تھی اس لیے نہیں کہ وہ جنت کی دوان تھی اور قرآن کا ٹیکسٹ ہے عربی دوان میں ہے یہ ہر کے مطلب نہیں ہے تو آج جب ہم کو یہ ہے حکم یہ قرآن کو پہشاو سارے دنیا تک سارے عالم کے لئے نظیر آگاہ کرنے والا تو کیسے سارے عالم کو کیسے آگاہ کریں گے آپ عربی دوان میں دے کریں تو آج بھی کہے گا کہ بل تو عربی جانتا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہی کریں جو بائبل والوں نے کیا یہ غرط طریق بائبل والوں کو آپ غرط تصویر پیش کیا آپ نے مجزب سطح کی انہوں نے امیٹیبل کام کیا ہے بائبل والوں میں سارے زبان انہوں نے سیکھی اس پر بہترین ترجمہ تیار کیے اور بہت اچھے انداز سے ان کو ان کے ترجمہ ہیں انڈرسٹرنیبل لینگو میں چھاپا کر پھلا رہے ہیں یہ تو امیٹیبل کام ہے آپ ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے رول کو سمجھیں نہیں آپ مسلمانوں کے اس زبانے کے مسلمانوں کو وہی کام کرنا ہے جو کس سے نکیا انہیں نے سائید دنیا کی زبانوں میں قرآن کے بائبل کی ترجمہ تیار کی بہت اچھے زبان بائبل کی زبان بہت اچھے زبان ہوتی ہے اور اس کو شاپ کر دنیا ہم نے پھرائے سائید دنیا جاں جائیں وہاں بائبل بوجود ہو گئے یہ کہا ہم کو بھی کرنا ہے ہم کو بھی کرنا اور یہ خود قرآن کے ایک آیت سے نکلتا ہے وہ آیت کس طرح سے ہے یا ایوہ اللہ دیکھیں اس پر غور کیجئے اس آیت کو تو اللہ تعالیٰ نے کس چن کو سے جو کام لیا وہ ایک موڈل بن گیا ہمارے لیے قرآن کے کہ ہم اسی موڈل پر قرآن کو تیار کریں اور پھڑائیں یہ خود قرآن سے نکلتا ہے میں میرا تجربہ یہ کیا ہے کہ مسلمان دوسرے مصوروں سے نہیں ہیں نیکشی نیکشی سوچ رکھتے ہیں نیکشی یہود سے اور کیسین سے مجھے توکی سیدھے مجھے توکی سیدھے سیدھے کوئی ہی